الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلل ومن یزلله فلا هادي لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ سبحانه اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسوله اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید مختصر حمد و صلاة توبات زی وقار علماء کرام و موزہ سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو با مقصد خطابات تسا احباب میرے تو قبل سن چکے ہو اور میرے بعد بھی انشاءاللہ الرحمن پرغرام جاری رازی دعا ہے اللہ تعالی تولہ سالہ مل مہنا سننا سنانا اپنی بارگاہِ آلیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہِ نجات بنا رہے اگرچہ تولے علاقے دے علماء کرام نے پرغرام مختصر کی تن پر جامع مانِ خطابات ہاں مولانا ساکب سرورس عبدہ میں خطاب جاندار رہی اور مولانا محمد رفیق شورکوٹی سے عبدہ خطاب بھی بڑا ہی جاندار رہی اللہ تبارک و تعالی انہ دے علم عمل اچ زندگی اچ صحت اچ برکت نصیب فرماوے ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمائے سب تولی دولت عدب دی دولت جیڑی قوم کے عدب ہے جیڑے فارد کے عدب ہے جیڑے بندے کے عدب ہے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے او قوم بڑی خوش نصیب ہے زمین پیسہ مال سروت جہداد بینک بیلنس پلارٹ عالی حسب نصب حسن خوبصورتی سب کچھ ہون دے باوجود اگر کہیں بندے کے عدب نہیں تو سمجھو بندہ بیکار ہے بندے دے اچھے تعارف دی وجہ عدب ہے بندے دی معاشرے چیزت دی وجہ عدب ہے بندے دے ہلکہ احباب دے زیادہ ہون دی مین وجہ عدب ہے بندے دی اچھے شہرت اور اچھے تعارف دی وجہ عدب ہے عدب ہے تے ہر شاہ ہے اگر میں شروع اندر یہ جملہ بولنے ماں تا مبالغہ نہیں تو آنے سالے معاشرے دی اصلاحہ دی مین وجہ عدب ہے عدب ہے تے سب کچھ ہے عدب نہیں تا کچھ نہیں یاد رکھا ہے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب نصیب تو مراد علم ویے نصیب تو مراد جنت ویے نصیب تو مراد اللہ دی رحمت ویے نصیب تو مراد سعادت ویے برکت ویے اتفاق ویے خامیابی ویے ہر قسم دہ فضل ہے اگر کئی بندے کے عدب ہے تو سمجھو بندہ کرمیاب ہے اور جڑے بندے کے بے عدب بھی ہے سمجھو بندہ ناکام ہے اولاد دی کامیابی دا راز ہے کہ اگر انہیں اپنے ماں باپ بزرگوار دا عدب ہے تھا دنیا دی کوئی طاقتوں نہ دی کامیابی اور ترقیج رکاوٹ نہیں بند سکتی اور اگر بیوی اپنے خاند اور شوہر دی با عدب ہے وال بیوی اور خاند دی پاکیزہ زندگی اس دنیا دی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی اگر شگرد با عدب ہے والا اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ایسی عزت اور ترقی نصیب ہوندی ہے کہ کوئی بندہ بھی رکھنا پیدا نہیں کر سکتا ای جڑا ایک قدم کے اگلا قدم چاونے این قدم چاونے چی جڑی سہولت پیدا تھی دیئے وہ عدب دی وجہ تو تھی دیئے اے راب نے ساکھ اکھی نیچن لیکن اکھی نیچن لیکن اکھی نیچن جڑی صحیح بسار آتے اے عدب دی وجہ تو نصیب ہوندی ہے راب نے ساکھ اکھ 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 ا پڑھنہ لے طلبات اٹھن جڑے زہین بھی ہونے ان چلاک بھی ہونے ان فتین بھی ہونے ان حسین بھی ہونے ان تے پیسے ہالے بھی ہونے ان وہ پیشتے رہ گئے ان غریب کی سمدے بال اتنے خوبصورت بھی کہنا ہوندے ان اتنی عالی انہ دی قوم برادری بھی کہنا ہوندی یہی لیکن آج اللہ نے انہ کو بڑے بڑے اچھے اچھے سٹیٹیں دے اتے بلا کے دین دا خادم بنایا ہوئے اور عزت اللہ نے آتائی ہوئی ہے لیکن اگر انہ دی زندگی تے غور کی تا وجہ پتہ لگ دے کہ انہ اچھے ادب بڑھائی ادب دے بغیر گزارہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے جتنا تعلیم ادب دی دیتی ہے شاید کئی مذہبیں چوسی آپ نے فرمایا کعبہ بیت اللہ تو روک کر کے تھوک نہ سٹی کرو کتنا وضع ادب ہے آپ جڑے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں مکہ آجیں اتراز کیتا ہمیں نبی دے یارو مدینہ آجیں یہودی اتراز کیتا ہمیں نبی دے یارو سننے سے توقع نبی ہارشائے سکھیں دے حتیٰ کہ قضاء حاجت دے اداب بھی سکھیں دے صحابہ کرام نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا ہاں ساکو اللہ نے ایسا راہ پر لی تے جڑا ساکو زندگی ہر طریقہ تے ادب سکھیں دے حتی الخراہ آتا حتیٰ کہ ساڑا پیغمبر ساکو قضاء حاجت دے اداب بھی سکھیں دے آپ نے فرمایا جڑے ویلے بندے کو نیچھ آوے چھینک آوے جڑے ویلے نیچھتے چھینک جڑے ویلے آوے اور آپ نے فرمایا جڑے ویلے جمائی آوے اباسی آوے بندے کو چاہی دے جمائی اور اباسی کو روکے اسان جڑے ویلے جمائی آوے نا ساکھوں نا میں بندے تک پتہ لگتے جو حضرات کو جڑا نا اباسی آئی پیئے یہ اباسی ہے وہ گڑا رنگ دی پیئے اباسی تک جمائی تک دا عدب نبی نے سکھا ہے چھیک تک دا عدب سکھا ہے نبی نے صحابہ اے کرام اے چھ تُسا سننیے ساکیب سرور صاحب توں اور باقی علماء اے کرام توں رب نے صحابہ کو عزت لیتی کے نہ لیتی سننے پہ آوے نعرہ ہارے صحابی نبی جنتی جنتی حالانکہ انہاں دے کپڑے چولیتے پیوند لگے ہوئے ہو دیا انہاں دے گھر دے چولیتے کئی مہینے بھان عمل دی آئی حضرت حبشی بلال جہن جوانوی جنتی جنتی عجیب جیاں فلسوے رب نے کیا دیٹھے انہاں دا عدب پڑھائی انہیں میں آج پوری کانفرنس دا خلاساتیں نچوڑ تو کنسنا چانا نبی دے یارہیں چھ ادب بڑھائی صحابہ اے کرام با عدب بڑھائی انہاں جیڑے ویلے مکہ دے کافریں حدیبیہ دے مقام دے اروہ سکفی کو بھیجا ہوا جیزہ چاہوا آئے مرڑے خدرہ آئے ہی میں جیزہ چاہتے سی دیٹھے سی تیولہ لگا گئے واپس مکہ دے کافریں گوا دے میں بڑے بڑے ملکیں تھوڑی جی آواز کھول لیں بڑے بڑے ملکیں دیکھنا ملوے بڑے بڑے ریاستیں میں کاسد بن کے گیاں الچی بن کے گیاں میں انہاں لوگاں کو ہی دیکھ کے آیاں لہٰذا میری ریپورٹ باہمیں تُوزن ساری کہنا داسلہ کٹھا کرو ریپورٹ سنائے درہ جاگ دے بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو ریپورٹ سنائے ہمیں دوزن ساری دنیا دی طاقت کٹھی کرو اسلہ کٹھا کرو خزانے کٹھے کرو فوج کٹھی کرو میں دیکھ کے آیاں اللہ دے پاک نبی کو تنبی دیارہ کو نوے ہرا سکھ دے تب صلاح سنائے درہ میں دیکھ کے آیاں تعداد ہونا دی تھوڑی یہ لگر ہرا نوے سکھ دے مکہ دے کوریشیہ کھن لگے کافرہ کھن لگے کیڑی خوبی دیکھ کے آئیں انہ کے تلوارا نہیں ہو نہ ہتین انہ کے تیر کہنی ہو دے انہ دے چولیاں تھے ٹھٹا کیاں لگیا ہویا آنین کیڑی خوبی دیکھ کے آئیں جانی وجہ تو ساکھوں آن کے ڈریندہ دھمکیندہ بھائی کیسا ہراہا نہیں سیکھ سکھ دے اروہ سکھ فیدہ بیان سنائے اروہ سکھ فیدہ تفسرہ سنائے یہ تفسرہ اپنے اندر پیدا کرن دیکھ کوشش کرو ہاں کھن لگے ہوئے مکہ دے کافرہ ہو میں بڑا خور نال دیکھ کے آئیں ابھی جڑے ویلے وضو کرے آن انہ دا لیڈر جڑے ویلے وضو کرے آن جڑے ہیں دے یاران فوجیان سپائیان وضو دا پانی زمین تے کائنا ڈاہنے دے آن پانی چاہ کے اپنے ہتھیں دے چلو بڑا کے بھوک بڑا کے اپنے جسم تے ملنے آن ایسی قوم ایسے شگرد ایسی ریایہ تھے ایسے فوجی ایسے مقتدی تھے ایسے پیچھوالے اگر ایسے لیڈر دا عدب کرے میں اروا سکھ فیدائے تب سرائے با عدب لیڈر با عدب قوم اپنے لیڈر دا عدب کرے دنیا دی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی جتنا مرضی محنت کرو نوے ہرا سکتے انہ کے عدب دی دولہ تھے جنہ دا مقابلہ تلوارہ نہیں کر سکتے انہ کے عدب دی طاقت تھے جنہ دا مقابلہ تیر نہیں کر سکتے انہ کے عدب دی طاقت تھے جنہ دا مقابلہ پیسہ نہیں کر سکتا انہ کے عدب دی طاقت تھے جنہ دا مقابلہ حسب نصب نہیں کر سکتا اللہ پاک نے نبی دیارہ کوئی ذات نہیں تھی ہے کیونکہ انہ دی آکھیں چاہتا بھائی انہ دی جبانیں چاہتا بھائی انہ دی نظریں چاہتا بھائی انہ دی ٹوریں چاہتا بھائی انہ دے بولائیں چاہتا بھائی انہاں دے سمندے بہنے جاتا بھائی علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی بہت بہ نصیب بے ادب نصیب یعنی نبی دے یاران دی زندگی تے سیرت سامنے رکھے علامہ اقبال نے آکے بہت بہ نصیب بے ادب نصیب جنہاں لوگ ہیں جاں ادب دی دولہ جو وہ اللہ عزت ترقی نصیب کر دے سب تولی دولہ تی بزرگا ادب اللہ دی قسم سادے بے ادبی ہے ادب دی کمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تہا ملم یرحم صغیرانا ولم یوکر کبیرانا شورکوٹیو اے حدیث سنو بھا میں بات ہے جو لگے وجو جیڑا میڈی امت دے بھی چو چھوٹییں تھے شفقت نہیں کرے نا ونی دی عزت نہیں کرے نا آپ نے فرمایی کو دس لے ہو اینا میڈی امت دے نال کوئی تعلق نہیں جتنی مرضی ڈگری ہے جتنی مرضی زمیدار ہے جتنی مرضی ونی اوہ دے تا سٹیٹس دے جیڑا ونی دی عزت نہیں کرے نا وہ ساری امت ہی چو ہی نہیں جیڑا امت ہی چو نہیں وہ حوز کاؤسر کی میں بھی سی سب تو ونی دولہ تی ادب ہے میڈے چوستان دا ادب نہیں ریا تو ساں باقی مسالک دے جلسے ونی دیکھو حلن گوارہ نہیں کرے نا حلن تے مارکا ساڑے جلسے کئی ایسی ہو جنوے لوگ انہیں تب سرے میں کوئی یاد ہیں وہ ساڑے جلسے ہیں تھے آکے بادزن تھی ون اور ایک کیمرے لگے پہن لوگ انہیں موبیل چل دے پہن اللہ دی قصہ میں لوگ گھریں چبائے کے جاگ دے پہن تو آرے جلسے ہیں کو اپنے موبیل ہیں تے فیس بوک کے تے سنو دے پہن اور ایک ایک چیز نوٹ کرنے پہن کہ وہابی اور احل الحدیث اپنے علمات آدب کتنا کرنا سٹیج تے کی میں مانا پبلک کی میں بیٹھی ہونی ہے احترام کتنا ہی نائچ دین اسلام دا غلبہ ممکن ہے پر آدب نال یاد رکھائے عزت رکھی اللہ ضرور عطا کرنے لیکن آدب نال صحابہ اکرام دے بارے جڑا تبصرہ ہاں اروہ سکفی نے اینہ کیا ہاں پکے نمازین ہی مستے ہرانی بے سکھ دے پکے موہدن ہی مستے نی بے ہرانی بے سکھ دے نہیں 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 تبصرہ کیا ہاں کہ عدب بڑھائے انہیں سے انہیں اکلی گال سنیں میں تھوڑے ٹیمش دلائل دیکھیں تو پتہ ہے میں وقہ سائے نہیں کرنا سر سو سمجھ سو تے آپ بڑا فیدہ ہی لے ادب یا دے مقام دے والے نال دو تھی بات جیڑے بلے سولہ تھی انہیں لگے ایو اروہ سکفی آیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال باتاں کرے حضرت مغیرہ بے شعبہ دن میں نال بے ٹھام جیڑی گال کرے میرے نبی دی ڈاڑی مبارک کو ٹچ کرے ہاتھ لاوے آ کئی لوگ انہیں انداز ہوندے ہارے گال کرن دے ٹائم قریب تھی انہیں ہاتھ رکھن بے انہیں گوڈین تھی آتھ ڈاڑی تھی آتھ حضرت مغیرہ دن میں ڈے دھا بے ٹھام اروہ سکفی میرے نبی پاک دی ڈاڑی پاک کو ہاتھ لاوے آ نال گال کرے آ ایک وری ہاتھ لایز میں برداش کی تے دو جی وری ہاتھ لایز میں برداش کی تے تری جی وری ہاتھ لایز میں برداش کی تے ترائے وری ہاتھ ناوان دے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ دن میں دیکے برداش نہیں ہویا میں جلدی نال اچھا تے تلوار کھڑ گی دیم تلوار کھڑ کے ادھر تے مغیرہ گھتے آئے اروہ کو پشتے کر کے ادھن اروہ خبردار خبردار اپنے ہتھے لال پاک نبی دی پاک ناڑی کو تچ نہ پیا کریں اگر تے دوبارہ ہاتھ لایا تے مغیرہ تیڑی بے ادھوی برداش نہیں ہوئی تیڑی کردن تن تلال سی باہ دب باہ بولو یار اتنی گستا کی برداش کہنا ہی میں دلائل دے سا میں دا حالی نمازی میں دا رہا باہ دب باہ بندہ لولہ لگنا ہوئے نا کوئی حرج نہیں باہ دبتے ہوئے یعنی تیری بولیے جیساں بندے دا پھالتے ہوئے ڈنگر دے نہ ہوئے میں ایم اے ایم فیل پی ایچ ڈی ڈگریان چاہتی ودا ہوں تے میڈے اشتمیز کہنا ہوئے میں سمجھو معاشرے دی تباہی دی وجہاں میڈے اچھ بے عدبیت تلاقہ آمین میڈے اچھ بے عدبیت جھگڑے تنازے آمین میڈے اچھ بے عدبیت تے سمجھو ماں باپ دینا فرمانی آمین سب تو بڑی دولت ادبے ادبیت ہے عرشے اردے کی درہا بھی دلیل سن یو خدہ بیعدام حضرت مغیر آدن میں تلوار کڑ گی دی اگلی گار سنے درہا یو خدہ بیعد مقام میں ادبتی بات دیکھ یہی میں مہدت تھی گئے یہاں کھنگے اروہ سکفی اللہ دی نبی لفظ رسول اللہ کٹ دے ہو اگر لفظ رسول اللہ برداش کرے نہیں آئے والدہ سمجھو جھگڑائی خطہ میں آپ نے فرمائے ایلی لفظ رسول اللہ کٹ دے حضرت ایلی یادن سونا میں ایلی دا ہاتھ لفظ رسول اللہ نہیں کٹ سکتا آپ نے فرمائے کٹ سونا نہیں کٹی دا حضرت ایلی کٹی جا سکتے لفظ رسول اللہ نہیں کٹی نا چاندری ماراں پہلے تو سانیٹھے نا ربیو لول دے جلوسیں نیمات دے جا کیک بنائے وینے آنا کیک دے ہو تین لفظ رسول اللہ لکھیا وینے آئی والا کیک لفظ رسول اللہ لکھیا وینے آ سامنے رکھے ہو تین چھوری رکھی وینے آئی تے کچھا وینے آئی بیت اللہ دی شکالچ کیک بنائے وینے او کو کچھا وینے روزہ رسول بھی شکالچ کیک بنائے وینے والا کو کچھا وینے مہینے کو با دوا کھایا بے دوا کھا اللہ دے پاک نبی فرمائے لفظ رسول اللہ کٹ لے حضرت ایلی نے کٹنان گبارہ نہیں کیتا اللہ دے پاک نبی نے آپ موہدے کو اپنے قریب کیتا آپ نے اپنے ہتھے نال لفظ رسول اللہ کٹ لیتا اے شور کھوٹ لہا منا لے آس پاس دے میڈے سارے بزرگوں ہاتھ باز کے آگزان ایک نکتہ تے جملہ نہیں انا چانا اے اپنے پلے پاک بنجو ساری کائنات سردارے تینے ملے کے خیرات چیزیاں دے تینے ملے کے حیائے چیزیاں دے تینے ملے کے سوچ چیزیاں دے سولہ تھی دی پیائی تے سولہ تھی من دی خاطر لفظ رسول اللہ کٹنا گبارہ کی تنے سولہ خراب کرنا گبارہ نہیں نکی تا میں میں مولی شہب ٹور ونیا عجیب آدمی ہے ہی تو میں وڈا وہ چھوٹا ہے میں ٹور ونیا میں واہ یہ معاشرہ آدھے مولی شہب کنے پیائے میں نے میں ٹور ونیا میں اپنے دو ٹور ونیا میں اپنی امہ دو ٹور ونیا جناب رسول پاک نے سولہ تھی من دی خاطر لفظ رسول اللہ کٹن گبارہ کی تے سولہ خراب نہیں ہوانی تھی جناب دا تا سیرے چھکا نہیں تھی لام سے کٹن دا دور دی بات ہے حضرت علی نے ادب کی تے نینے کچا یہ ہو دے بیادہ مقام چوتھی دلیل سن حضرت عمرہ دن جنویل سولہ تھی گئی ہے اے بڑے قیمتی جملے ہی نہیں حضرت عمرہ دے بارے پہلے سوڑی بیٹھے ہو تسا سولہ تھی گئی ہے عجیب سولہ تھی گئی ہے حضرت عمرہ دن میں جناب صدیق اکبر دے قریب آیا میں ایک ابو بکر انہیں ایک جی عمرہ میں ایک جی ایک جی سولہ ایمیں ہوں دیئے ساریاں شرطان دشمنے دیا منیا گھین حضرت عمرہ ابو بکر صدیق دے ادب تے قربان ونیا آکھن لگن عمر میں کیا کر سکتا ہوا رسول اللہ ہوا رسول اللہ میں کیا کر سکتا اللہ دے رسول اللہ دے رسول دے گو نہیں لینا اگر بندہ علاوے بیعت بھی ہوں دیئے حضرت عمرہ دنے اشارتے یہ بھی تھی تھے جیڑا مسلمان کافران دی طرفوں کافریں دی قیدی چونکل کے سادھ والا سی حسن دوبارہ واپس بیج رہ سوں ابو جندل آگئے ابو بصیر آگئے پیریں چپیڑیاں لگیا ہوئے ہتھیں تے ہاتھ کھڑیاں لگیا ہوئے جس ہم لہو لہان زخمی تے ودن انہیں آئیں تے آ کر کیا دن اللہ دے نبی اصا جیلی جو بھا جائیں اللہ دے نبی اصا کئی درہ میں نکے لائیں پیاسے بھی ہیں بکے بھی ہیں ساکوں اپنے نال رلو حضرت عمرہ دن میں نال بیٹام آمنہ دے لال نے فرمایا ابو جندل آبو بصیر میں گوم بڑی فکر اتواری لیکن میں مہدہ کر چکاں جیڑا جیلی جو نکل کے مسلمان آسی اساں واپس کرن دے پابند ہیں تو ساں واپس لگے بھجو حضرت عمرہ دن اوہو موقع میرے دل جبار بار خیال اندر آئے گئے آج کہیں طرح میں کوشش کراں اللہ دے پاک نبی دے پیر پکڑنے پائے ونجن پکڑاں ابو جندل تے ابو بصیر کون منجانے ماں حضرت عمرہ دن بڑے بڑے خیالات اندر لیکن چوپ رائے گیاں میں کو پتہ جو نبی پاک کے سامنے علامنا نہیں پندہ اگر علیہ سانتے ہو سکتے اللہ میرے عدب کو خراب کردے ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سے یہ آباز سمجھائیے اللہ دے جیڑے نبی دے یاران اوہ باہدہ بن جیڑے بلے توارے چاہتا باویسی میں اللہ تو کوئی عزت ترقیت آ کرنے سے اگلی آل سنو ہجرت دا موقع ہے ہجرت میرے نبی کیتی ہے یا نہیں کیتی بولو بھئی کیتی ہے نا وہ یہ ریڈے کو ہاتھ بر دی بیٹھا توارے اگو تُسا سارے سیانے ڈھیراؤ سونے ڈھیراؤ کامیاب ہوئے میاں عالم ہوئے میاں پڑے لکھے ہوئے میاں عدب تا پیدا کرو آپ نے عدب جلے آگیا دنیا دی کوئی تاکہ تو آپ کو پھیلان کے نہیں روک سکتے دنیا دی کوئی تاکہ تو آپ کو مرجھان ایرڑے کی در ہے سدھی ایک تے میں مختصر کرنا سچی سچ دا مختصر کرنا پکا جنہیں ہوں دے صحیح مانے شیخ سے بھائے بیٹھا عدرہ دے سیدنا سدھی ایک تے نبی ہجرت دے ویندے بنیا کہنا بولو بولو یار سواری ہائی کہنا آئی سواری ہیک کئی دے بندے بولینے نہیں یار سواری ہیک تے بندے اللہ تے پاک پیغمبر نے واری تقسیم چاہ کی تی ہیں صدیق توں سوار تی ہوئی میں مہار پکڑے ساں توں مہار پکڑی میں سوار ہو ساں واری بندی بند گئی یہ سفر چلتا بے اجرت دا جنہیں ملے یسرب تے مدینہ قریب آئے یہ جملے بڑے تاریخی نہیں اگر یہ جملے تہنسے ہیں نشین نہ کی تے میں کوئی بڑا ارمان لگ سی سارے توجہ تے سنجین گینال میرے دیکھ کے جملے سنو اے واری بندی بھئیے جنہیں ملے مدینہ تے یسرب قریب ہے حضرت سدی کے اکبر دیواری آگئیے سواروں بندی تے نبی باغ دیواری آگئیے پیدل چلن دی چاچا اوے بذرگا اوے حاجی صحبہ نمازی صحبہ سخی صحبہ جام صحبہ ملک صحبہ خان صحبہ ایتا خان بڑا چل دے شور کو اٹھے چا خان صحبہ میں بھل گیا اور تہینے خام بخوا میں نام بے آگئی رکھ دیا سردار صحبہ اوے نباب صحبہ ایڈے دیکھ دیوارا ایمج جنہیں جملے علیہ دا پیا سونے دے پانی نہ لکھا حق دا نہیں تھی دا حضرت سدی کے اکبر دنسونہ واری میڈیے سوار تسان تھی وہ ای نہیں تھی دا مدینہ قریب ہے تسان پیدلو وہ میں سوار ہوں نا 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 میں صدیق کے نہیں تھی دا ایڈے دیکھ دا اللہ دے پاک نبی ورمائی صدیق واری تیڑی ہوئے میرے دیکھو واری تیڑی ہوئے میں سوار ہوں اے میں محمد کے برداز نہیں ہوں ایتا ہی ایک تا کو جملہ دینا ایڈے دیکھ در ایتا ہی ایک جملہ اے بڑا کیم نے جملائی ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر صدیق دیواری کھاونگ گوارا نہیں کرے بھین دا حق کھاونگ کی میں برداز کرے سن اللہ دے نبی صدیق دیواری کھاونگ برداز نہیں کرے تیم مو دھن کھوں تے حاجی کھوں پٹواری کے ونگ کے دھی کھاونگ مرتا لکھا ونگ کی میں برداز کرے سن آدھے سالے پاس ہے ریواز ہے آسا نہ دینے رانے ہیں نہ گھندے رانے ہیں پانچ لگتا چاہے حضرت آسے بھائی ہن کو ورسہ سمجھو ہن کو ورسہ سمجھو تے کو کیا پتہ بھینڈ بھی تیری بھینے ہیں تیری اب بھی دی اولاد ہیں باجوڑ دے ہی لاکیج چار بھینی دا بھرا جڑے ولے قتل ہوئے قاتلہ نے خبر پھیلائیے جیڑا سارے دشمن تے مقتول دی میت کو کندھا دے سیں اساں کو بھی قتل کردے سوں ملیر مساج بھوپیر سوتر قزن کوئی میت دے نیڑے نہیں آیا انہیں چار بھینی سلاکی تھیے آج بھی مرنے کل بھی مرنے اگر بھرا دی میت چیندیواری موت اندیے تے سودہ قبولے وات ساری دنیا نے لٹھے اپنے بھرا دی میت کو کندھا دے وانا جاؤں تے اپنی زندگی کو ہاتھ دی ہتھی لیتے رکھانا جاں بھیڑی آنا جیڑی بھیڑ کو چاٹ مار کے آ دیں یا بھیرا رکھ یا ورسا رکھ اوئے جیڑی بھیڑ دے تر تے کئی عیدہ تھی گنہ ٹورنے گیا اوئے جیڑی بھیڑ تے ظلم دی چکیے جا پیز دی بھائیے ای بھیڑ دا حاک کی میں کھانے اگر حاک کھا کے کیا مطلب نہیں اللہ دی بار گائے جوانجے تے نبی کو کیڑا مونی کیسے اللہ دے نبی فرمائے ابو بکر میں تری واری نہیں کھن دا اگر تری واری کھانا میں محمد گوارہ نہیں کرن دا صدیق نبی تب ذرا زون اللہ دے نبی تُسا واری کھانا گوارہ نہیں کرن دے میں صدیق بے عدبی کرن گوارہ نہیں کرن دا ایتاؤں صدیق اکبر ہے لوگو جہاں دی مورت احمد چڑیا جہاں ساری خلقت تُو پہلے کل مرسول دپڑیا حاک کئی نے نہ کھا دے کر تے عدب بھی پیدا کی دھگر چار مندے کا ڈھڑیں دے آدھے یار ساڑی آپنی گب شاپے لانا تے ہیں جی زندگی تے یہ جی سنگتے بھی لانا تے آدھے میرا یار ہے اساں بڑے سنگتی ہیں او میرے گھار آوے اساں پردہ کھین سے کرن دے میں ونیاں او پردہ نہیں کرن دے یعنی جی ہیں او لانتی ہیں نویں میں لانتی ہیں ساری باٹے کا پران دی ہے جی تے ہی مندہ نا کڑوں سا کوئی چاہ سا نہیں اندھی وہاں باش ہو ہاںٹ لیں تے بھائے کے تکی تکی بیٹھاؤں دے پچھدہ بیٹھاؤں دے یارے کہیں دی دی سکول پہی ون دی ہے ایک کہیں دے بال دوا گھنن ون دے پین اللہ دی طرف آواز ان دی ہے دب اپنا ٹھیک بڑھاؤں میں اللہ تیری دنیا ٹھیک کردے ساں تیرے اندر بے عدبیے میں اللہ تیرے ہوتے سزاں مسلط کی دیرہ ساں حضرت صدیق اکبر ادن میں بھی نہیں کریں دا اللہ دے نبی آدن چاہ توں بھی سوار نہ تھی میں بھی سوار نہیں ہوں دا دوں پیدل جلدیں نبی تے صدیق صدیق بے عدبی کرنا گوارہ نہیں پیا کرنا اللہ دے نبی صدیق ماری کھاون گوارہ نہیں پیا کرنا لوں پیدل ٹوڑ دے بے تے تھوڑی دیر دے بعد جناب صدیق نے اپنے کندے تو چادر لہائی ہے چادر لہا کے مرے نبی دے سر دے اتھے چھتری بنا رہی تھی ہے آپ نے فرمایا صدیق کیا پیا کرنے اللہ دے نبی یسرب قریب ہے مدینہ دے سردار قریب ہے اتھے چھتری بنا ہی ہے تاکہ مدینہ جنگو پتہ لگے تُسا آقا ہوتے میں غلاما باعدب اوے چاچا بزرگا باعدب باعدب سارے جواب دے ہو باہ ایمیں صدیق بن گئے ایمیں باعدب بانصیب ادب دے بغیر عالم بنوے سو کیا میں کوئی ایک بندہ پیا کہا اسنان جلے استاد پڑھ دیا سے نا استاد سا کچھ چاہا کہ آپ بنا آؤ تے اسنان چاہا دی جاتے نا بس میرے کلو لفظ اوکھیں نکل دے پر اللہ ماف کرے اصلا چاہا دی جاتے نا مانچ گاؤں والی پھوسی سٹ کے اوکو بنا آکے پھلیں دے اسنان میں کہے چاہا آج کل کریں دے کیا بدے ہو آگے نے رکشہ چلیں دے بدے ہیں میں کہے گھٹیا دھا گی دے بیران کیا خیال ہے اللہ دی قسم چاہا کے آدھا تم اگر چاہا دے ہی نا میں ہی میز تو اٹھا تے آسمان تک تے چاندر تک تے سورج تک پہنچا یہ میز کے سورج تک تے کو تیری زمین نہیں نیل سکتی یہ میز تے سٹیج کے سورج تک تے کو تیری دھنائی نہیں نیل سکتی یہ میز تے سورج تے چاندر تک تے کو تیرا پیسہ نہیں نیل سکتا یہ ٹیبل تے سٹیج کے گھنکے سورج چاندر تک تے کو تیرا غصر نہیں نیل سکتا اگر نیل سکتی ہے ہیت دولہ تے جندنا آدھا بے عدب پیدا کر دنیا دی کوئی طاقت ہے کو ترقی یافتہ کنے نہیں روک سکتے اللہ ترقی نہیں سی اللہ اللہ عزت نہیں سی میں بڑے بڑے بیعدب مولویوں کو زلیل تے شرمندہ تھی نہ لیٹھے نانمی گندہ میں بڑے بڑے بیعدب لوگیں کو زلیل تھی نہ لیٹھے ہار شایدی کوالٹی ہائی لیکن بیعدبی آئیے اللہ نے تباہ و برباد کر لیتے شرمندہ کر لیتے متہ اپنے عہدے تے ناز کریں متہ اپنی زمین تے ناز کریں چھتری بڑا ہی میں مکہ نہ پیانی لڑے کی درہا چھتری بڑا ہی نے جو پتہ لگے تو ساں آقا ہوتے میں اچھا جواب لیو اگلے جملے جرمی آدھا پیانا ہی گپلے پامی میرے نبی اسی مدینہ گہن گہن کے نہیں گئے مہمان کہنے کے تھا یا ابو ایوب انساری کے کہنے کے بولو بھئی کہنے کے تھا یا حضرت ابو ایوب انساری تے امی ایوب یہ جملے بڑے قابل غوری نہیں لوجی منزل تے رہن دے بیانا تے تلوی منزل دے اتے جناب نبی پاکن تاکہ لوگ اندے میں نراسن تے مشکل نہ تھی اللہ دی کسام ہے میں آپ پیڑے رات دا ٹیم آئی اتے لوجی منزل تے گھڑا پانی دا بھریالا تھا حضرت ابو ایوب گھڑے ویچھو پانی پامن پے پانی ویٹیج بے سر دیندیاں راتان تے جڑی چادر اتے پاتی پہن اگا چادر ایڈویں خون بھی بھی دی اون چادر نال پہلے سارا پانی کٹھا کی تے نے چادر پوسائی نے وال حضرت ابو ایوب اون چونڈچ بیٹھ رائے گئن ساری رات تے امی آئیوب اون چونڈچ بیٹھ رائے گئیے ساری رات پڑڑی پڑھنا رات دا کھین تے کٹیں دے بیٹھن رات جڑے ویلے گزر گئیے سویر دا ٹیم تھے حضرت ابو ایوب اللہ دے نبی دی عدالت جائیں در روندے بیٹھن میرے نبی فرمائے ابو ایوب کوئی تکلیف ہے آدھے اللہ دے نبی جڑی چھاتا تلے جناب پہ راندن این چھاتا دے ہوتے میں ابو ایوب رحمہ میرا ایمان گوارہ نہیں کرتا رات ساکھ انہیں در نہیں آئی ڈار ڈار کے روندے رائے گئے جو متہ پانی نبی دو ڈھائے گیا ہوئے کبالیں دی چھاتا ہی خجیدیں چھڑیں دی چھاتا ہی ازاں ڈر دے رائے گئے ہیں کہ تھا ہی سادہ ایمان تے عدب نہ نکل بنجے اللہ دے نبی کہے نہ کہے لو میں نہیں رہاں دا متہاں بے عدویوں میں اللہ مال برباد کر رہے گئے اللہ دے صحابہ بادہ بن اللہ نے ہی مستے بان نصیب بنایا اللہ دی قصہ میں جری ہون حدیث تے کو سنا ون لگا ابو دعود اچھ لکھی کھڑیے صحابی دانا عمران بن حسین انجھی پیاری باتیں کلیجہ ڈھارے ونہ لیے حدرت عمران بن حسین آدن میں ایک نمار اپنا سجاہت اللہ دے پاک نبی دے سجاہت تے رکھ کے بیعت کی تیم حدرت عمران آدن زندگی بھر جے تایم میں کوئی آدیں جیڑا ہاتھ میں نبی دے ہاتھ نہ لٹا چکیتا ہاں اے ہاتھ میں اپنی قدائیں شرم گاتیں ناپاک جگہتیں نہیں لیا کیونکہ بے عد بھی نہ ہو ونجے ماں مساس تو فارجی بے یمینی منزو بایات و بہا رسول اللہ اللہ دے نبی دے ہاتھ تے جڑنا دا میں ہاتھ بیعت کی تیے اونڈی تو بعد اپنا ہاتھ میں پلیتے ناپاک جگہتیں نہیں لیا صحابہ اتنا دب کرنے اگر دھیر دب پڑنا ہو بھی سورت حجرات متعلق کر میرے کے اتنا وقت نہیں جو میں سورت الحجرات پہلے ہاں پانچ ایتا آپ دیکھ چاہاں کتنا دب اتنا دب ہے نبی سہین نبی سہین دے گو ابو بکر عمر جو اچھا علا پہننا اللہ نے فرمایا لا تقدمو بینہ یادہی اللہ صدیق فاروق اپنی جاتے ہو میرے نبی دا ایک اپنا مقام ہے خبردار جے تُسا نبی دی مجلس رہے کے ولاکر نہیں اچھا علایا تھا اگر تُسا اچھا میرے نبی دے ہو جے علایا میں اللہ توڑے آمال زائے کردے سا این آیت کریمہ دے آمار دے بعد لا ترفہ ہوا سواتا کمالی آیت دے بعد حضرت عمر دے بارے اندے اللہ اندے جوان اتنا حولیاں لیندے نبی سہین کو وال پوچھنا بندہ عمر کے آئے کی وال پوچھنا بندہ عمر کے آئے کی ایک نمار فجر دی نماز پڑھا کے نختن مسجد نبی دے سا اچھا نو جوان بیٹھے ہیں تے اچھی اچھی پایا علا میں آکھنے ہوئے انہیں گمیڑو پکڑا آگئن کونہ ہوئے تسا انہیں کے سب تیفی چوائے ودیں مہمان ہے ایتا مدینے جائے ودیں حضرت عمر آدن کاش تسا مدینے جرہانہ لے ہون دے میں تو کوئے کوڑے مار کے سدا دے وہاں انہیں کے قبلہ حضور وجہ آکھنڈ لگئن مسجد وال مسجد چنال نبی پاک دی کبر نبی دی کبر دے ہون دی تسا اتنا اچھا علا کے نبی دی بے عدبی بیٹھے کرنے آوے جیڑی عمر کے برداش نہ تھی دیا اتنا بڑا عدب ہے ثابت بن قیست وال دوبارہ مجلسے جائے بھی نہیں نبی دے یاران دی ترہ اکر تیرے میڑے اچھا عدب آگنے دنیا دی کوئی طاقت تحقمہ کوئی عزت نہیں مڑکے نہیں روک سکتی اللہ پاک نے ساریاں بات آئی مستے سمجھائیں کیڑی شاہ پیدا کرنی ہے بھئی اچھا جواب لےو خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمک آیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمک آیا صحابہ نے لکھا بھولیا تے پھٹکیاں رہلا یا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیا نو رہلا یا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جہنڈی قرآن وچمت حت سڑائی یار مدنی دے بہر پر کو فر وچ رب بہر پر کو فر وچ رب نو منوایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیا نو رہلا یا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیا نو رہلا یا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آنکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آنکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کر دی صحابہ دی نہیں چھپ دی زمانے تے کتی کر دی صحابہ دی نہیں چھپ دی سلا رب توں سلا رب توں سلا رب توں رضا من دی تباہ پایا صحابہ نے سلا رب توں رضا من دی تباہ پایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیا نو رہلا یا صحابہ نے خدا دی دین نو دنیا خدا دی دین نو دنیا تے جم گایا صحابہ نے یا ایوہ اللہ زین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہی وطاق اللہ این اللہ سمیعن علیم یا ایوہ اللہ زین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق سوتن نبی وَلَا تَجَهْرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْزِكُمْ لِبَعْزِكُمْ عَنْ تَحْبَتْ عَمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَجْهُرُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَغْزُّونَ وَلَوْا اَنْهُمْ شَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب